اسلام علیکم ورحمت اللہ ایک سوال کیا گیا کہ صلاة تذبیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے آسان الفاظ میں سمجھا دیجئے تو سنیے اس نماز کی ترقیب یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد سنہ پڑھیں سنہ مطلب سبحانک اللہم و بحمدکہ پھر اس کے بعد پندرہ مرتبہ یہ تذبیح پڑھیں تذبیح کیا ہے سبحان اللہ والحمد للہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پندرہ مرتبہ تذبیح پڑھنے کے بعد پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھ کر رکو سے پہلے یعنی کہ رکو میں جانے سے پہلے پھر دس مرتبہ وہی تذبیح پڑھیں جو بے نبی اوپر بتائی ہے یعنی کہ تیسرا کلمہ پھر رکو کریں اور رکو میں سبحان ربی العظیم تین مرتبہ پڑھ کر پھر دس مرتبہ یہی تذبیح پڑھیں پھر رکو سے سر اٹھائیں اور سمی اللہ علی من حمیدہ ربنا لک الحمد پڑھ کر پھر کھڑے دس مرتبہ یہی تذبیح پڑھیں پھر سجدے میں جائیں اور تین مرتبہ سبحان ربی العالی پڑھ کر پھر دس مرتبہ یہی تذبیح پڑھیں پھر سجدے سے سر اٹھائیں اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ کر دس مرتبہ یہی تذبیح پڑھیں پھر دوسرے سجدے میں جائیں اور سبحان رب العلہ تین مرتبہ پڑھیں پھر اس کے بعد یہی تذبیح دس مرتبہ پڑھیں اسی طرح چار رکعت پڑھیں اور خیال رہے کہ کھڑے ہونے کی حالت میں سورہ فاتحہ سے پہلے پندرہ مرتبہ اور باقی سب جگہ یہ تذبیح دس دس بار پڑھنی ہے یوں ہر رکعت میں پچھتر مرتبہ تذبیح پڑھی جائے گی اور چار رکعتوں میں تذبیح کی گنتی تین سو مرتبہ ہوگی اور یہ سلات و تذبیح کو پڑھنے کا طریقہ ہے تذبیح انگلیوں پر بہتر ہے کہ نہ گنیں بلکہ ہو سکے تو دل میں شمار کریں ورنہ انگلیاں دبا کر گن سکتے ہیں یہ سب سے بہتر طریقہ ہے سلات و تذبیح پڑھنے کا اس طریقے سے سلات و تذبیح پڑھئے امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اللہ عز و جلالہ کی توفیق دے آمین اللہ حافظ